السلام علیکم ویوورز ناظرین قواتین و حضرات کیسے ہیں آپ سب تو آج ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک بہترین ایزی ریسپی لے کر کرکری بھینڈی جو آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اب یہاں پر دیکھئے ہمارے پاس 500 گرام بھینڈی ہے اسے کاٹنے کا طریقہ کچھ الگ ہے یونیک ہے تو اسی لئے ہم آپ کو پہلے اس کا کٹ کرنے کا طریقہ بتائیں گے ایک بھینڈی میں سے آپ کو پہلے بیچ میں سے ٹو پیسز کرنا ہے اس کے بعد ایسے تھن سلائسز کٹ کرنا ہے جیسا ممی بتا رہے ہیں آپ لوگ بھی ایسے ہی کریے ایک دم تھن سلائسز رہنا چاہیے زیادہ بھی موٹے نہیں یا زیادہ بھی بہت تھن نہیں کیونکہ پھر اگر زیادہ تھن رہے تو وہ جل جائیں گے اور زیادہ موٹے رہے تو وہ زیادہ کرسپ نہیں ہوں گے ہمیں کرسپی اور کرکری بنانا ہے اس لئے ایک دم ممی جس طریقے سے کٹ کر رہے آپ لوگ بھی اسی طریقے سے کٹ کریے یہاں پر صرف محنت کٹ کرنے میں ہیں باقی پورا پروسیجر بہت ہی آسان ہے بہت ہی ایزی طریقے سے اور جلدی سے بننے والی ریسپی ہے یہ دیکھئے ہماری بھینڈی کٹ کے ریڈی ہے اب اس میں مسالے ریگولر جو جائیں گے اس سے انٹر اڈیکشن ہو جائے یہاں پہ ہم لیں گے مرچی پاوڈر ہمارا ہلڈی پاوڈر نمک تھوڑا گرم مسالہ تھوڑا زیرہ پاوڈر اور یہ ہمارا سانٹ پاوڈر ہے اور یہ ہمارا بیسن اب ہم یہاں پہ بیسن فور ٹی سپون لے رہے اگر آپ کے پاس سپون بڑا ہے تو آپ صرف ٹو ٹی سپون لیجیے ہمارا سپون چھوٹا تھا اس لئے ہم فور ٹی سپون لیے اس کے بعد سانٹ پاوڈر ون ٹی سپون اجرک پاوڈر جنجر پاوڈر ہم اجرک لیسن سکپ کر کے جنجر پاوڈر استعمال کریں اب یہ ہمارا چلی پاوڈر ہے ریڈ چلی پاوڈر آپ لوگ آپ کے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کریے چلی پاوڈر اس کے بعد یہ ہاف ٹی سپون حلدی اس کے بعد تھوڑا سا گرم مسالہ تھوڑا سا زیرا پاوڈر اس کے بعد یہ ڈیش کا مین انگریڈینٹ ہے مین مسالہ ہے چاٹ مسالہ جو ہم ٹو ٹیبل سپون لیے اگر آپ کے پاس چٹ پٹا زیادہ پسند نہیں کرتے تو آپ کم لیجیے اگر آپ کو چٹ پٹا زیادہ پسند آتا ہے تو آپ لوگ فور شور ٹو ٹی سپون تو دالیے ہی دالیے اس کے بعد نمک سواد انسار اب یہ ممی ہلکے ہاتھ سے پہلے مسالے مکس کر رہے بھینڈی کے ساتھ آپ لوگ بھی ایسے ہی کریے ہلکے ہاتھ سے زیادہ پریشیر آز مت کریے یا زیادہ تیزی سے مت کریے تو اسے ہلکے ہاتھ سے پہلے مکس کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ تھوڑا سا پانی ڈرزل کر کے لوگ کو ویٹ کر لیجیے تاکہ اچھے سے بائنڈ ہو جائے بس ون ٹی سپون یا ٹو ٹی سپون پانی لیے ممی آپ لوگی ویسے ہی کریے پس تھوڑا سا ویٹ ہو جائے اور بائنڈ ہو جائے بس تو اس طریقے سے ہماری بھینڈی مکس ہو کے ریڈی ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہمارا تیل بھی ہم سائٹ میں گرم ہونے کے لیے رکھ دیئے تھے تو اب ہم فرائی کرنا شروع کریں گے دیکھئے ممی کس طریقے سے دال رہی ہے کھلے کھلے پیسس آپ لوگ بھی ایسے ہی دال لیے ہمیں پکوڑی سٹائل نہیں بنانا ہے بہت یہ ایک ایک سلائس اچھے سے کرسپ ہو جائے اس طریقے سے آپ لوگ فرائی کریے اور فلیم کا بھی خیال رکھئے کم زیادہ اگر تیل تھوڑا تھنڈا ہو گیا دالنے کے بعد تو فلیم سوڑی تیز کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد کم کر دیجئے ونہ بھینڈی جل جائے گی تو اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو کیسے گولڈن براؤن بھینڈی ہماری ریڈی ہو چکی ہے آپ لوگ بھی ایسے ہی فرائی کریے اور پلیز آپ لوگ بھی ٹرائی کریے ہمارے ریسیپیز اور ہمیں بتائیے کومنٹ سیکشن میں آپ کے فوٹوز شیئر کریے پھر شیئر کریے ریسیپیز جو آپ بنائیں اور آپ لوگ نیکس کیا دیکھنا چاہیے ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے ہمارے چینل پہ اور ہمیں لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دیکھئے ہمارے پاس ٹو بیچے میں فرائی ہو گئی تھی کیونکہ ہماری بھینڈی تھوڑی ہی تھی آپ لوگ کے پاس دیکھئے اگر زیادہ ہے تو آپ اس حساب سے فرائی کریے تو فائنلی ہماری پلیٹنگ ہو چکی ہے ہم لیمن کے ساتھ سرف کر رہے کیونکہ اور اس کا ٹیسٹ انہینس ہو جائے گا لیمن اگر آپ اس پہ سکویز کریں گے تو فائنلی ضرور ٹرائی کریے اللہ حافظ موسیقی